اسلام علیکم ناظرین کیا آپ ایسے بچپن کو تصور کر سکتے ہیں کہ جس میں کبھی آپ نے اپنی سالگیرہ پر اپنے والدین سے ہیروں سے بھرے سنیکرز یا دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں توفے میں مانگے ہیں؟ یقینا نہیں کیونکہ یہ تصور کرنا بھی ناممکن لگتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کے والدین انہیں نہ صرف سالگیرہ پر بلکہ روٹین کی لائف میں بھی ایسی ایسی چیزیں فراہم کرتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ہی بچوں میں شمار ہوتا ہے دبئی کے ایک نوجوان راشد بلحسا کا جو موں میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوا اس نے نہ صرف اپنا سارا بچپن ایشو اشرت اور لگزری لائف سٹائل کے ساتھ گزارا بلکہ انیس سال کی عمر تک اس کا ہر دن ایسا گزرا جیسے یہی اس کی زندگی کا سب سے خاص دن ہے جیسا کہ ہر دن اس کی سال گراہ ہے ناظرین راشد بلحسا دبئی کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کی طور پر جانا جاتا ہے وہ دبئی کے امیر ترین شیخ کا بیٹا ہے جو کئی کمپنیوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ دبئی کے تقریبا ہر بڑے بزنس میں شیئر ہولٹر ہیں چاہے وہ ریل سٹیٹ ہو شاپنگ مالز ہو یا کوئی اور شو بے زندگی راشد کے والد کی امارت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی راشد نے ایک ہائی فائی لائف گزاری ہے لیکن دنیا راشد بلحسا کو امیر باپ کی اولاد ہونے کے حوالے سے کم اور اس کے یوٹیوب چینل منی کیکس کے حوالے سے زیادہ جانتی ہے جو اس نے بہت چھوٹی عمر میں بنا لیا تھا ایک بلینئر کا بیٹا جسے زندگی میں کوئی مسئلہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو اس نے اپنی امارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنا لائف سٹائل اپنے مہنگے مہنگے شاپ اور مہنگے ترین لگزری آئٹم دکھا کر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنا فالور بنا لیا صرف تیرہ سال کی عمر میں راشد کے چینل پر اپلوڈ کی گئی کئی ویڈیوز نے اسے دنیا بھر کے مشہور ترین لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا لیا یہاں تک کہ مشہوروں معروف سیلیبرٹیز جو دنیا بھر سے دبائی گھومنے آتے ہیں وہ راشد کا فارم ہاؤس وزٹ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ضرور کرتے ہیں وہ فارم ہاؤس جو اس نے اپنے چینل پر بھی اپنے فالورز کو دکھا رکھا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ راشد بلحسا اپنے والد کی طرف سے گفٹ کیے گئے ایک وسیع عریض فارم ہاؤس پر رہتا ہے جو دیکھنے میں ایک بہت بڑے تفریح ریزارٹ کی طرح لگتا ہے یہ جتنا خوبصورت پائر سے بنا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ قابل دید مناظر اس فارم ہاؤس کے اندر موجود ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا سفاری زو موجود ہے جہاں اس نے بچپن سے دنیا کے مہنگے ترین جانور پال رکھے ہیں جن میں ٹائگرز کی نایاب اقسام سے لے کر زرافے اور دوسرے نایاب جانور بھی موجود ہیں فارم ہاؤس کے تمام کمرے گلاس ڈور سے بنے ہیں تاکہ وزڈر رومز کے اندر رہتے ہوئے بھی باہر کی دنیا کو انجائے کرتے رہیں راشد یوٹیوب پر کافی زیادہ اصور اصوخ اور مقبولیت رکھتا ہے یہ اپنے فارم ہاؤس پر بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو انوائٹ کر چکا ہے جو نہ صرف اس کے فارم ہاؤس پر میزبانی کا لطف اٹھاتے ہیں بلکہ اس کی فیملی ٹائگرز سے ملنے کا شوق بھی رکھتے ہیں جنہیں اس نے بچپن سے پال رکھا ہے ان سیلیبرٹیز میں کئی مشہور اداکار فوٹبالرز اور مارڈلز شامل ہیں اس کے یوٹیوب چینل مینی کیکس پر اس کی ان تمام نامی گرامی شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں کے ویلاگز موجود ہیں جہاں وہ انہیں نہ صرف اپنے فارم ہاؤس کا وزٹ کرواتا ہے اور اپنے جانوروں سے ملواتا ہے بلکہ بہت سی سیلیبرٹیز اس کے مہنگے ترین جوتوں کی کلیکشن دیکھنے کی خواہش بھی کرتے ہیں راشد کا کہنا ہے کہ اسے بہت بچپن سے ہی نئے نئے جوتے لینے کا شوق رہا ہے چنانچہ اس کے پاس دنیا بھر سے انوکھے اور نایاب قسم کے مہنگے ترین جوتوں کی ایک بہت وسیع کلیکشن ہے جسے اس نے اپنے فارم ہاؤس میں بنائے گئے ایک شو روم میں ڈسپلے پر لگا رکھا ہے پیارے ساتھیوں چودہ سال کی عمر میں اس نے ایک ایسے نایاب جوتے خریدے جو ماضی کے معروف ترین باسکٹ بال پلئر مائیکل جورڈن کی کمپنی نے بنائے تھے ان سنیکرز کی خاص بات یہ تھی کہ ان پر مائیکل جورڈن کے دستخط بھی موجود ہیں راشد بلاسا کے مطابق یہ اس کے سب سے مہنگے جوتے ہیں جو اس نے بیس ہزار ڈالر میں خریدے تھے یہ دوہزار چار کا ایڈیشن ائر اردن تھلٹین ریٹرو بریٹ جوتے تھے جو شاید ہی دنیا کے کسی اور شخص کے پاس ہوں گے راشد کے لیے سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی پسندیدہ شخصیت مائیکل جورڈن نے ان جوتوں کو چھوہ تھا اور وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ ایک دن وہ ان سے ضرور ملے گا اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو سے بھی مل کر اتنا پرجوش نہیں ہوا جتنا وہ مائیکل جورڈن سے مل کر ہوگا ناظرین گرامی راشد بلاسا کے پاس ائر اردن کے ستر جوڑے ہیں جن میں سے پندرہ جوڑے او جی یعنی اصل سیریز کے ہیں اور باقی ریٹرو کا مجموعہ ہے اس کا کہنا ہے کہ جب ماضی کی ائر اردن لائن کے مقبول ڈیزائنز کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تو انہیں ریٹرو کہا جاتا ہے اس کے پاس اب دو سو جوڑے ہیں جن میں سے کسی بھی جوتے کی قیمت ایک سو ڈالر سے کم نہیں ہے ایک سال کے جولائی میں اس نے اس قدر زیادہ سنیکرز خریدے کہ اس کے خاندان کو لگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے والد جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی انویسمنٹ ہے جو وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کر رہا ہے اس کے یہ سپورٹ شیوز خاص طور پر ان تمام مشہور شخصیات کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر اس کے فارم ہاؤس پر آتے رہتے ہیں اس نے یوٹیوب پر سنیکرز ڈاک نامی ایک سیریز بھی شروع کر رکھی تھی جو اس کے چینل پر سب سے زیادہ مقبول ویڈیوز بن چکے ہیں مشہور امریکی ریپر ویز خلیفہ کے ساتھ اس کی ویڈیو کو چار لاکھ انتیس ہزار دو سو بانوے ویوز مل چکے ہیں پیارے ساتھ یہ جانوروں اور جوتوں کے شوق کے علاوہ راشد کی زندگی کا ایک اہم شوق مہنگی گاڑیاں بھی ہیں جو سب سے زیادہ اس کی وجہ شورت پناہ اس کے پاس پیسے کی اس قدر بہتات ہے کہ وہ دنیا کی ہر مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے پھر چاہے وہ رولز رائز ہو، فراری ہو، لیمبرگینی ہو یا کوئی اور برینگ وہ صرف تیرہ سال کا تھا جب اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی جبکہ وہ قانونی طور پر ابھی اس کا اہل بھی نہیں تھا دوسری طرف صرف گاڑیاں چلانا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنی سوپر کار کلیکشن کی ویڈیوز اپنے تین ملین فالورز کے ساتھ شیئر کرنا بھی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا اس کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ اس کے لیے ایک تھیرپی کی طرح ہے اور وہ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اسے چلانے کے لیے ایک نئی لگزری کار میسر آتی ہے لیکن دوستو انسان کی خواہشات کی چونکہ کوئی حد نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ راشد کا شوق صرف بڑی کمپنیوں کی مہنگی گاڑیاں خریدنے تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ ان کمپنیوں کو مو مانگی قیمت ادا کر کے ان سے کسٹمائز گاڑیاں بنواتا ہے جو صرف راشد کو ہی بیچی جاتی ہیں جیسا کہ حالی میں اس نے اپنی پسندیدہ گاڑی فریری کو ملین آف ڈالرز خرچ کر کے اپنی پسند کے مطابق کسٹمائز کروایا ہے دوبائی میں جہاں فینسی کاریں عام ہیں اور امیروں کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں کئی امیر ترین نوجوان مہنگی مہنگی گاڑیوں میں مہنگے جانوروں کو پالتو کی طرح ساتھ لیے پھرتے ہیں وہاں کچھ ایسا کرنا جس سے آپ کی زندگی سب سے زیادہ منفرد نظر آئے کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن راشد نے اپنے منفرد سٹائل اور فوکس کے ذریعے بہت چھوٹی عمر میں اپنے لاکھوں مدہ بنا لیے ہیں اس وقت وہ انیس سال کا ہے لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اس وقت صرف یوٹیوب چینل پر شو آف کرنے اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے تک محدود نہیں ہے بلکہ کئی بزنسز میں انویسٹ کر چکا ہے اور اس وقت اس کے پاس کئی کمپنیوں کے شیئرز مارچ ہو تھے وہ ایک بہت بڑے کلوڈنگ برینڈ کا کو فانڈر بھی ہے جس کے بنائے ہوئے کپڑوں کو وہ اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں پہنتا ہے اور ان کی پرموشن بھی کرتا ہے پیارے ساتھ ہیو اگر آپ راشد بلاسا کی جگہ ہوتے تو اپنی بے پناہ دولت اور امارت کی مدد سے اپنے کون کون سے شاؤت پورے کرتے یہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان